اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو پاپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا فلوگ سٹارٹ کیا کوئی تین بجے کے قریب جب افتاری بنانا سٹارٹ کرنے لگے تھے آج کھانے میں میں بنا رہی تھی گوبی چکن میں نے کہا اسی کے ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں مجھے پتہ ہے سب کو بہت اچھی گوبی چکن کی ریسپی آتی ہوگی میں اپنی ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے بنا دیوں اچھا جی دو کپ میں نے گی ایڈ کر دیا ہے کڑائی میں اس کے ساتھ میں نے ایڈ کر دیا ہے چار سے پانچ عدد پیاس جو میڈیم سائز کے تھے اس کو ہلکا سا میں نے پینک کیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کے پیسٹ کو چار سے پانچ منٹ تک ہم فرائی کریں گے پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن چکن کو ہم پانچ سے سات منٹ تک فرائی کریں گے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے پینک سے وائٹ ہو جائے جب چکن کا کلر پینک سے وائٹ ہو گیا تو اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی سپائسیز دو چمچ اس کے اندر نمک کے ایڈ کیے دو چمچ سرخ مرچ کے ایڈ کیے ایک چمچ میں نے اس کے اندر خلدی کا ایڈ کیا اچھا جی گوپی جو ہے نا وہ تھوڑی اسی نا مسالے دار اچھی لگتی ہے مطلب تھوڑی سی سپائسی ہو تو اچھی لگتی ہے پیکی پیکی سی گوپی جو ہے نا وہ مزے کی نہیں لگتی ایک چمچ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے سوکے دنیے کا پورڈر جو پیسا ہوا تھا اور اب اس کو میں نے اچھے طرح مکس کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ہری میرچ اور ٹوماتر ٹوماتر میرے پاس فروزن تھے وہ ہی ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے یہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ ہاف چکن جو ہے کوک ہو جائے ساتھ ہی میں بنانے لگی تھی پراتھا رول چکن والے تو اس کے اندر میں نے چکن کو اچھے سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کار لیا تھا اور ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کی ہے میں نے لسن ادھرک اور ہری میرچ کا چوب کیا ہوا پیسٹ اس کے اندر میں ایڈ کرنیوں سپائسیز آدھا چمچ سکھا دنیے کا پورڈر آدھا چمچ کالی میرچ کا پورڈر آدھا چمچ لال کٹی ہوئی موٹی میرچ اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا ہے آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے اکورڈنگلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں باقی میری سپائسیز جو تھی وہ پرفیکٹ تھی آدھا چمچ میں نے سرخ میرچ کا پورڈر اور آدھا چمچ اس کے اندر گرم مسالے کا پورڈر ایڈ کیا تین سے چارچ چمچ اس کے اندر میں نے دہیں ایڈ کیا ہے تاکہ مسالے جو ہے نا وہ چکن میں اچھی طرح میگنیٹ ہو جائے ادھر میرا چکن جو ہے نا ہاف کو کھو چکا تھا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی گوبی اور گوبی کو مکس کر کے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا منوہ ابھی کرے ہیں اسلام علیکم آج آپ نے روزہ نہیں رکھا عبدالعیمان آپ نے بھی نہیں رکھا رکھے آپ نے عبدالعیمان کہہ رہے ہیں میں نے رکھا ہے کھابی رہے سا سا شیئر کر رہے ہو آج آج تو بڑا سلوکہ آ رہا ہے ابھی ابھی تھوڑی دیر بعد آپ نے لڑنا شروع کر دینا ہے دونوں جی تو کوبی کو میننگنا ہلکی آنچ پر رکھ کے باہر بیٹھ کی تھی تھوڑی دیر کے لیے بہت گھنی لگ رہی تھی کچن میں اور بچوں کا تھوڑا سا کلیف شوٹ کیا باہر بہت اچھے لگ رہے تھے باتیں کرتے ہوئے تو اچھا جی یہاں میں نے رکھ دیا ہے چکن کو پکنے کے لیے دو سے تین چمچ آئل میں ہلکا سا فرائی کیا جب چکن کے دہی نے پانی چھوڑ دیا تو تھوڑا سا پانی میں نے ڈال کے اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا کہ چکن جو ہے نا وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور ہمارے گھر اگین بن رہی ہے ہینڈ میڈ چٹنی بہت شوک سے سب کھاتے ہیں تو موسلی جب سوکی سی سبزی بنتی ہے نا تب ہم نہ ہینڈ میڈ چٹنی اس کے ساتھ کھاتے ہیں یہاں بنا رہے ہیں ہم بینگن کے پکوڑوں کا مکچر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے بچوں کو بہت سند ہے فرائیز اور بینگن کے پکوڑے تو وہ ڈیلی بیس پہ ہمارے گھر بنتے ہیں تو یہاں جی میں نے بیسن میں نمک میچ گرم مسالہ تھوڑی سے جوائن ڈال کے اس کے اندر اچھے سے میچ کر کے ایک میچ جر بنا لیا ہے اور اس میں بینگن کو ڈیپ کر کے ہم فرائی کریں گے تو ہافری میرا سارا کام ہو چکا تھا گوبی چکن میرا ریڈی تھا اور یہ دیکھیں یہاں کی نکل آیا ہے گوبی اچھے سے بن چکی تھی اب اس کے اندر ایک چمچ میں نے گرم مسالے کا ڈالا اور دنیا ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ ڈن ہے اور اس کی لک میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے گوبی ہماری پاک چکی تھی گوبی چکن اور ادھر چکن جو ہے وہ بھی پانی خوش کر دیا تھا اور اس کو میں نے ایک لیٹ میں نکال لیا ہے تو یہاں میں نے فرائیز بننے کے لیے رکھتی ہے تو کافی ٹائم ہو چکا تھا اب چھے بجنے والے تھے تو میں انکہ پندرہ سے بیٹ منٹ لگ جانا ہے فرائیز کو بننے میں تو فرائیز رکھتی تھی پکنے کے لیے اور ساتھ ہی ایک میں سوس بنا رہی ہوں میونیز اور کیچپ کا اس سوس کو پراتھا رول میں میں یوز کروں گی اچھا جی میرے پاس پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے شتوت اور تھوڑی سی سٹوبری فریز کی ہوئی تو میں نے کہا اس کا آج دونوں کا مکس کر کے جوس بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں سٹوبری اور شتوت کو میں نے اچھے سے چینی میں گرینٹ کر لیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بیٹ روٹ کا جوس بن گیا ہے اس کا کلر اس طرح آیا تھا اچھا جی ادھر میں نے فروزن پراتھا یوز کیا تھا پراتھے کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا اور ساتھ ہی اس کے اندر دو لیکٹس اور جو سوس بنا کے رکا ہوا تھا وہ ڈالا اور چکن ایٹ کیا اچھا میں نے نا تین چار پراتھے بنا لیے تھے اور اس کے بعد مجھے ویڈیو بنانا یاد آئی تو یہ لاس والا پراتھا تھا جو میں بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں اس طرح اس کو میں نے تطپک سے بند کر دیا اور یہ میرے پراتھے روڈ ریڈی ہے اس طرح جی تین پراتھے چار میں نے ریڈی کیے تھے اور یہ جی میری فرائیز اور بنگن کے پکوڑے بھی ریڈی ہیں افتاری کا ٹائم آرموسٹ بہت نیر ایس تھا ہم دو سے تین منٹ رہ گئے تھے اور آج افتاری ہم کرنے لگے تھے چھت پہ آیت کی فرمائش پہ تو آئے ساری چیزیں لے کے جا کے رکھ لیا ہے دیکھیں بہت اچھا اوپر ویدر تھا اور سیمپل سی آج کی میری افتاری ہے ہاپلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میرا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتی ہوں میں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اس کے ساتھ جنہوں نے میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ